بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز 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 ہلکی ہلکی ڈالیں گے اس کے اوپر اور چیز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں نکٹی ہوئی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ڈالوں گی سب سے پہلے اس کے اوپر میں پیاز ڈالوں گی جو میں نے باری کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں پیاز ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ باری کٹی ہوئی جو ہے شملا میریچ وہ ڈالوں گی آپ کسی بھی رنگ میں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو جو چیز آپ کو پسند ہو وہ آپ اوپر ڈال لیں اگر آپ کو ویجیٹیبلز نہیں پ پسند ہو صرف آپ چکن والا بنا لیں تو جی اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں سویٹ کورنز ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کے پد readiness چکن ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو میں اس کے اوپر جو دوبارہ سے جو ہے W میں اس کے اوپر چیز ڈالوں گی اور چیز جو ہے وہ ہلکی ہی ڈالوں گی کیونکہ زیادہ چیز جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے تو ہلکا ہلکی اس کے اوپر چیز ڈالنے کے بعد اب یہ پیزا جو ہے وہ بالکل بیک ہونے کے لیے تیار ہے تو میں نے تندور جو ہے وہ اپنا پہلے ہی آن کر دیا تھا میں اپنا پیزا جو ہے وہ تندور کے اندر بناتی ہوں تو یہ دیکھیں میرا جو پیزا ہے وہ بالکل بیک ہونے کے لیے تیار ہے تو یہ دیکھیں میرا تندور بھی بالکل گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ میں پیزا رکھوں گی تو یہ جو شیٹ ہے اس کو آگ نہیں لگتی نا یہ پگلتی ہے تو یہ پیزا بنانے کے لیے جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں ویسے بھی ایک جو میں نے تندور کے اندر رکھی ہوئے تاکہ روٹی جو ہے وہ نیچے سے جلینا تو کچھ ٹائم کے بعد میں اس کو چینج بھی کرتی ہوں تو یہ دیکھیں پیزا میرا جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس کو اوپر رکھیں گے اور اگر اس کی روٹی جو ہے وہ نیچے سے کچھی ہوئی تو یہ پک جائے گی تو پیزا تیار ہونے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا مزے کا اور کتنا زبردست جو ہے وہ میرا پیزا تیار ہوا ہے میں ہمیشہ جو ہے وہ گھر میں ہی پیزا بناتی ہوں میں نے کبھی باہر سے پیزا آرڈر نہیں کیا کیونکہ مجھے گھر کا جو ہے وہ زیادہ مزے کا لگتا ہے تو اب اس پیزے کو جو ہے وہ کٹ لیتے ہیں کٹنے کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرا پیزا جو ہے وہ کتنا زبردست اور کتنا مزے کا تیار ہوا ہے تو چلیں جی میں پیزا کھاتی ہوں اور انجوائے کرتی ہوں اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میرے آج کی پیزے کی ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی تو جی پیزا کھانے کے بعد جو ہے وہ واق تو بنتی ہے تو رمضان کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ریٹین چینج ہو گئی ہے پہلے میں پہلے بیٹی کو باہر لے کے جاتی تھی آکے افتاری بناتی تھی لیکن اب جو ہے میں کھانا شانا بنانے کے بعد کھانے کے بعد جو ہے وہ شام کو اس کو باہر لے کے جاتی ہوں یہ بھی گھوم پھر لیتی ہے اور میری بھی ساتھ میں واق ہو جاتی ہے تو پہلے جو ہے وہ ہم لوگ واق کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ واق کرنے کا ما شاء اللہ سے بہت شوک ہے تو چلو اچھا ہے میرے لیے بھی اچھا ہے اور یہ دیکھیں موسم جو ہے اس طفعہ سردی جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تقریباً دس دن ہو گیاں لگتار بارش لگتار بادل اور لگتار سردی پچھلے دو سال اتنی زیادہ گرمی پڑی ہے کہ میں پاکستان سے جو ہے نا وہ اس طفعہ جب میں پاکستان گئی تھی تو میں لون کارٹن کے بہت زیادہ کپڑے لے کے آئی تھی کہ پچھلے دو سالوں میں اتنی گرمی پڑی ہے کہ سارے کپڑے جو ہے وہ میرے مثلاً استعمال ہو گئے تھے تو اس طفعہ جو ہے وہ میرے پاس لون کارٹن کے کپڑے نہیں تھے تو میں دھیروں دھیر جو ہے وہ لون کارٹن کے کپڑے خرید کے لے کیا ہوں پاکستان سے لیکن جو موسم کی صورتحال ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سال جو ہے وہ میرے لون اور کارٹن کے کپڑے جو ہے وہ استعمال ہوں گے تو چلیں جی یہ تو پھر اب قسمت کی بات ہے اور یہ دیکھیں موسم جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں بارش آ جائے گی چلو جب تک بارش نہیں آتی ہم لوگ باغ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے اور آج کل جو ہے وہ اتنی گرینری ہے ہر طرف کہ آنکھوں کو اتنی ٹھنڈک ملتی ہے گرینری سے اور اتنا بندہ فرش ہو جاتا ہے واغ کر کے تو میں تو ڈیلی اور لازمی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو باہر لے کے نکلتی ہوں ایک تو بیٹی جو ہے وہ بھی خوش ہو جاتی ہے اور میری بھی واق ہو جاتی ہے اور ساتھ میں بندہ جو ہے وہ فرش ہو جاتا ہے نہیں تو گھر میں یہاں رہ رہے کے جو ہے وہ ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مجھے تو خاص طور پر جو ہے نا وہ ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے سوچ سوچ کے اور گھر میں اکیلے بندہ اب کتنی باتیں کر لے ابھی وہ بہت چھوٹی اتنی باتیں نہیں کرتی تو میں جو ہے اس کو لے کے لازمی جو ہے وہ واق کے لیے نکلتی ہوں یہ سامنے جو ہے یہ مارکٹ ہے یہ آرگینک چیزوں کی مارکٹ ہے ادھر ہر چیز جو ہے وہ آرگینک ملتی ہے اور کافی مہنگی ہے اگر کسی چیز کی ایم آجنسی میں ضرورت ہو تو یہ بلکل گھر کے پاس ہے دو سے تین منٹ لگتی ہیں پیدل تو ہم لوگ یہاں سے لے لیتے ہیں لیکن بہت کم زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تو سامنے جو ہے اس کے آگے جو ہے وہ آئس کی شاپ ہے اور اس کا دل تھا کہ میں آئس کھانے کے لیے جاؤں لیکن میں نے آج اس کو اس سائیڈ بھی جو ہے وہ موڑ لیا ہے اور یہ مجھے کہتی ہے کہ میرا ہاتھ پکڑو اور ہاتھ پکڑ کے چلو اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ بسکٹ کھا رہی ہے تو ہم لوگ جو ہے جو میرے گھر کے پیچھے جنگل ہے وہاں پہنچ چکے ہیں واق کرتے کرتے تو اچھی خاصی جو ہے وہ بارش ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پہ جنگل ہے تو اتنا جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی کیونکہ اوپر درخت ہے لیکن کافی تیز جو ہے وہ بارش سٹارٹ ہو چکی ہے تو ہم جو ہے وہ شارٹ کٹ رستہ یوز کریں گے اور گھر جائیں گے تو جی گھر چلتے ہیں اور گھر جا کے جو ہے وہ پھر اگلا جو کوئی کام کرنے والا ہے وہ کرتے ہیں نہیں تو ریسٹ کرتے ہیں تو جی ہم لوگ جو ہے وہ گھر تقریبا پہنچنے والے ہیں لیکن مجھے پتا ہے اس نے گھر نہیں جانا گھر جانے سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگوں نے جھولا لازمی لینا ہے تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو جھولا بھی دے لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میرے کھر جاتے ہوئے شارٹ کٹ رستہ ہے اور اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ اتنے زیادہ گنے درخت ہیں کہ یہاں پہ بارش محسوس نہیں ہو رہی تو بارش واقعی سٹارٹ ہوگی جب میں کھر سے نکلی تھی تو مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ بارش ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہم گھر کے سامنے پہنچ چکے ہیں تو اب میں نے اس کو بولا ہے کہ چلو ادھر کو مڑو اور گھر چلتے ہیں لیکن یہ کہتی ہے نہیں جانا اور ایسے سر ہلا رہی ہے کہ نہیں جانا گھر پہ اور ادھر واقع کرنے جانا ہے تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں اور کومنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے یہ دیکھیں یہ جھولا جو ہے وہ بارش کی وجہ سے گلہ ہے تو میں جب بھی اس کو لے کے آتی ہوں تو میں صاف کرتی ہوں یہ میرے سے ٹیشو مانگ رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ میرے سے کیا مانگئے تو جب میں نے اس کو ٹیشو نکال کے دیا تو یہ اب جو ہے وہ جھولے والی سیٹ جو ہے وہ صاف کر رہی ہے تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیں ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ